زندگی کرنے کوئی مقصد بنایا ہے ویجن بنایا ہے اپنا کوئی کسی بھی چیز کا بنایا ہے یہ بنو گا میں اور اس کو کرنے کے لئے سب سے پہلے ایک استاد ڈھونڈے امام شافی کہتے ہیں جس کا کوئی منٹر نہیں ہوتا جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا جس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا جس کا کوئی گروہ نہیں ہوتا جس کا کوئی ماسٹر نہیں ہوتا اس کا ماسٹر اور گروہ استاد شیطان ہوتا ہے کیونکہ زندگی کی دن جس لمحے آپ نے اپنے بارے میں کچھ سوچا ہے کہ میں یہ بنوں گا یہ کروں گا تو اس تک اور آپ کی منزل کے بیچ میں ایسے رستے ہیں جو بھی آپ نے دیکھے نہیں ہیں ایسی گھاٹی ہیں جن میں آپ گرے نہیں ہیں ایسی بادیاں جنہیں آپ نے ایکسپلور نہیں کیا ایسے موڑ آئیں گے جن کے بارے میں آپ جانتے نہیں آگے کیا ہوگا تو استادوں کے تجربے ہیلپ کرتے ہیں انسان کو ان لمحات میں کلیات سے جزیات کو سولف کرنے کے لیے جہاں آپ کے پاس کوئی لوگ فائل نہیں ہے جہاں آپ کے پاس کوئی میپ نہیں ہے جہاں آپ کے پاس کوئی روٹ نہیں ہے استادوں کے ساتھ زیادہ بیٹھنے والا شخص ہمیشہ اپنے کم سے کم ریسورسز میں زیادہ سے زیادہ ترقی کھڑی کرتا ہے مگر وہ شخص جو زیادہ سے زیادہ اپنی عمر کے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور وقتوں کو زیادہ کرتا ہے غلط جگہوں کے اوپر یاد رکھے گا اس کا کرائسز مینجمنٹ اس کا آبسٹرکشن مینجمنٹ اس کا فیر مینجمنٹ اس کا ایموشنل کوشنٹ اتنا کمزور ہوگا کہ جب اس کے آگے مسئلے کھڑے ہوں گے تو وہ کبھی کنفیوز کبھی استراب کبھی سائلنٹ کبھی گراؤچی کبھی کرینکی زندگی میں کچھ بڑا کرنے کے لیے تمہیں علم چاہیے اور علم تین چار طریقوں سے آتا ہے بیٹھا ایکسپیرنس کے ساتھ ایک اپنا ایکسپیرنس یا تو ساری زندگی ایکسپیرنس حاصل کرتے ہو پھر کوئی ایمپائر کھڑی کرنا یا دوسروں کے مشاہدات اور ایکسپیرنس کے ساتھ یا دوسروں کی کتب اور کتابیں پڑھ کے یا کائنات کے کونی جنورسل جنرل اصولوں پر گورو فکر کر کے دوسرا سیرتیں پڑھا کریں بائیگریفی ہسٹری تاریخ انسان کو سکھاتی ہے کہ انسانوں کے ساتھ انسانوں نے تاریخ پڑھو دیکھو کیسے لوگوں نے کم سے کم حالات کے اندر بڑے سے بڑے بڑے جن کھڑے کی ہیں دنیا کے اندر اپنے نفس کی سیاست پر غور و فکر کیا گا جب بھی تم کچھ کرنا چاہتے ہو دیکھو تمہارا نفس تمہیں سا کیا بات کر رہا ہوتا ہے اپنے نفس کی سیاست کو جو اپنے نفس کی گولاتیوں کو سمجھ سکتا ہے اس کے فرنڈ بیکس کو سمجھ سکتا ہے اس کے ہائی لوز کو سمجھ سکتا ہے اس کی منوورز کو سمجھ سکتا ہے کس طرح وہ غصہ کھاتا ہے کس طرح وہ حق نہیں سمجھ جس طرح آپ ہیں آج اگر آپ اپنے آپ کو سٹڈی کریں گے دین فقط ادرہ کا سیاست ناس آپ لوگوں کی سیاست کو ماسٹر کر لیں گے آپ لوگوں کے مائنسٹس کو ماسٹر کر لیں گے اور وہ وقت جب آپ اپنی بات کسی روشٹرم پہ یا ویسے کسی پروپوزل میں کسی کو کنوے کر رہے ہیں اگر آپ کے مائنڈ میں ہو گا اس کو یہ بات بری لگ سکتی ہے اس کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی یہ بات مجھے نہیں اچھی لگی تو یہ بات اس کو کیسے لگ جائے گی یہ کپڑا شاید مجھے یا نی پہنا چاہیے یہ کلر مینجمنٹ جس ہم کہتے ہیں یہ کلر شاید مجھے یا نی پہنا چاہیے محیت پہ جا کے نکاح کا درست دیں اور نکاح پہ جا کے اکل نفس انضائیکتا Hol repele موت شروع کر دیں بات تو اللہ کے دین کی ہے اصل دین کا مقصد کیا ہے اگر جب تک یہ زندگی میں نہیں ہوگا آپ کم سے کم ریسورس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رزنڈین کہا سکتے ہیں تو اچھے استعاد کے ساتھ اور اچھی صیرت کے ساتھ تاریخوں کو پڑھتے پڑھتے ہیں تھرڈ ایلیمنٹ میں جب آپ کو اپنی سیاست کو سمجھنا چاہیے آپ لوگوں کے مائنڈز کو ماشتر کرنا شروع جائیں گے تو انسان کا جب مو بند ہوگا اور گورو فگر بڑھے گا تفکر اپنے اوپر اور لوگوں کے اوپر سو آپ دیکھیں کہ آپ میں ایک عجیب سی پاور بلڈ ہونا شروع ہو رہی ہے آپ میں کنوکشن آنا شروع ہو جائے گی کچھ لوگ خاموشی کے اندر ویکنسز تو وہ سٹڈی کر لیتے ہیں اگلے کی مگر ویکنس سٹڈی کرنے کے بعد اگلے کو مارتے نہیں ہیں اس کی ویکنس کو اس کی سٹرنٹھ میں بدلتے ہیں اس کی ویکنس کو پہاڑ بناتے ہیں اس کے اندر کہ یہاں سے باہر نکل آئے اور احساس بھی دلاتے ہیں اس لئے تو کہتے ہیں بغاری کی روایت ہے جو مستحی ہے اور مستقبر دونوں کا بھی علم نہیں حاصل کر سکتے مستحی وہ ہے جو ہمیشہ شرم کھائے گا مستقبر وہ ہے جو وہ کلیم کرتے گا جو سے آتا نہیں ہے وہی کو کلیم میں ہی ہوں جی کوئی اور پیدا نہیں ہے دنیا اندر تو دونٹ کلیم جو آپ کی بینچ ہے بولیں اس کو یہ میری بینچ ہے اور جو نہیں ہے وہ آپ کو کلیم نہیں کرنی چاہیے تو یہ نفس کی سیاستیں ہیں نا اکثر لوگ اپنے پر گوھر فکر نہیں کرتے لوگوں کی گلتیاں نکالنے میں لگتے ہیں لوگ تو گلت ہی ہیں آپ بھی گلت دنیا ہی گلت ہے سب کچھ ہی گلت ہے پرابلم ہے کہ آپ جس طرح اپنے آپ کو ٹائم دیتے ہیں کہ جی میں اس کو ایسے چمچ کھلا اپنے نفس پر جو رحم آتا ہے آپ کو اپنے نفس کے لیے جو لیوریجز ہیں اپنے نفس کے لیے جو بھی اپنے نفس کے لیے نکالا ہے وہ لوگوں کے لیے کیوں نہیں آپ کو ماں کیوں فتوہ اتنا سکتا ہے ماں کیوں اتنی تیزی ہے لوگوں کے اندر جو اپنے لیے سکون تھا وہ لوگوں کے لیے بھی سکون رکھیں تا درج کا اصول اپنے لیے تو ہے اور اگر لوگوں کو جب دینی ہے تو فوراں جا کے پوری بوتل یہ فرق کرنا پڑے گا آپ کو تو تیسرے ایلیمنٹ ہے اپنے پر گوھر فکر ہمیشہ کبھی نہیں لوس کریں چوتھا شریعت کا ایک بڑا زبردست اصول ہے تو رسمیت سے جوڑا وہاں ارادہ اتنا سٹیبلش نہیں ہوتا 20% پہ ہوتا ہے اور اس کی بہیوریل سائیکالوجی 60% کا عمل کر جاتی ہے اور جب 60% کے عمل کے ساتھ خارج کی دنیا جب ہلے گی اور 20% ایمان کا ٹینک فل ہوگا تو 40% کے اس گیپ کے اوپر جو تینشنز پروبلمز اور جو بلائیں آئیں گے وہ انسان ٹیکل نہیں کر پا رہا ہوتا اور پھر انسان سوچ رہا ہوتا ہے اللہ نے میری مدد نہیں کی اور پھر سوزن بللہ اور اللہ کے ساتھ بدگوانی ہوتی ہے this is because آپ نے وہ کر لیا جو آپ کے ایمان کی حیثیت اس لیے اللہ سے اپنے وسط کے مطابق جنگ لیتے ہیں اپنی وسط کے مطابق اوپرچنیٹیز لی جاتی ہیں اپنے پوٹینشل کے مطابق دشمن سلیکٹ کیا جاتا ہے مثل 20 بی ایمائی پہ کھڑا ہوا ہے 20-21 بی ایمائی ہے جسم کا باڈی ٹو میس ریشیو جو آپ کا ہوتا ہے اور جنگ آپ نے 80-90 کے پر لے لیے یہ obviously پھر اس کے پر ہم کہتے ہیں کہ جی سوپر نیچرل ہی سب کچھ ہو جائے آج دیکھنی میں مسلمانوں کا حال کی ہے اللہ ہی آکے کرے گا اللہ ہی آکے کرے گا اور یہ قوم بیٹھی ہے ٹوٹل اس باب جو گورے نے کیا ٹوٹل ہی جا کے اس کو بالکل ہی وہی چاٹنے سجدہ ہی جالنے جا کے وقت تگی بہن ازال ہی کا سبیلہ کچھ آپ نے کرنا ہے بہت کچھ اس نے کرنا ہے اپنی سطح میں کتنا لے سکتا میری محبت کتنی ہے میں کتنا جلدی حسد میں آجاتا ہوں میں کتنا جلدی انٹیپیڈیٹ ہوتا ہوں اگر آپ کا نفس ابھی ٹرین نہیں ہے کچھ لحاظ سے آپ تسکیہ کے پروزس سے نہیں گزرے وہ جھگڑانی لیجئے گا وہاں پر اکثر لوگ options لے لیتے ہیں اندھے میں جا کے کہ اللہ کر دے گا ٹھیک ہوا آج تک صحیح نہیں ہوا نا جھگڑا کو لے لیا تھا اشت تو کر لیے تھے نبے نبے آشتہ نہیں نبے گے کیونکہ آپ نے اگنورد شریعی ایلیمنٹ کہ اللہ سیز میں ہوں کرنے کے لیے لیکن کرنا تو ہوتا تو پھر تو میں ابلیس کو سجدہ نہیں کرنے دیتا سجدہ کرا دیتا اس کو فریویل بھی تو کوئی چیز ہے رستیں ہم نے دکھا دیئے کرنا تو تُو نے کرنے کے طریقے کے اندر آپ کو اچھے استاد نہیں ملیں گے کچھ لوگ ہوں گے کہیں گے گھنڈے کی طرح سرد مار تو جو ہے مار تو ختم کرتو جو زبان بھی آئے کرتو اس ٹائم پر اللہ سنبھال لے گا یہ کس نے کہا اللہ تو سنبھال لے گا آپ نے اونٹ نہیں باندنا وہ اونٹ باندنے میں ٹیکٹکس نہیں ہیں منورز نہیں ہیں فرسٹ اف آل فورث پوائنٹ ہے استطاع کو کیلکولیٹ کریں فیسٹ پوائنٹ پرائیٹائز کریں اپنی لائف کو پہلے یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ یہ ایک منٹ کی ترقی اور دو منٹ کی سلطنت ہے اور چار منٹ کی گورنمنٹ ہے ان کو گرانہ بند کریں بھاجان کترہ کترہ کر کے چیزیں بنتی ہیں دلیل اللہ کہتا ہے قرآن میں ہم کن کا ایک کام ہو جاتا ہے اور ایک جگہ اللہ کہتا ہے چھ دنوں میں اللہ نے دنیا بنائے کیوں جو کن میں کر سکتا اس نے چھ دن میں کیوں منائے تو ہم نے بڑی سٹڈی کی تو سم ایراب سکولرز ایراب علماء کہتے ہیں درجہ بہ درجہ زندگی بنانا درجہ بہ درجہ شراب حرام کی درجہ بہ درجہ نماز فرض کی ہر جنگ نہیں لینے بھی آپ نے ہر محافت میں لڑائی نہیں لڑنی آپ نے ہر آدمی کو جا کے ڈنڈا نہیں تنہ آپ نے جا کے کیونکہ میں نے چڑ گئی ہے تو میں کرنے ہی کرنے ہی این نہیں ہو سکتا پھائی جن این نہیں ہو سکتا بہت مہنگی جنگ پڑھ جائے گی زندگی میں مقصد تو رہدہ چیز ہوگی کچھ جنگیں ہاری جا سکتی ہیں کچھ مہاز کچھ کلے دیا جا سکتے ہیں بڑی جنگوں کے جیتنے کے لیے تو کبھی بھی زندگی کے اندر کچھ بننے کے لیے ایک آج شکست کچھ نہیں ہوتی دس بیس شکستیں بھی کچھ نہیں ہوتی کچھ کلے اگر چلے جاتے ہیں کچھ محفلوں میں اگر ہتکے ہو جاتی ہیں عزتوں کی کوئی مسئلہ نہیں ہے جواب دینے کا وقت آگے بھی آئے گا ایکچولائز ہونے کا وقت آگے بھی آئے گا وہیں کھڑے ہو کے یہیں تنہوں میں اچھٹنگا نہیں this is not life you can't do that you can't live like that ہر جواب کا وقت ہوتا ہے اور ہر جواب کا بڑا کلاس کا وقت ہوتا ہے اور کچھ جواب آپ کے دینے کی نہیں ہوتے ہیں دلیل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک بندہ گالیاں نکالنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو دیکھ کے مسکرار رہے تھے انہوں نے بھی جواب دیا آگے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موہ پھیر لیا سب نے سنی ہوگی حدیث ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم نے کہہ رہا تھا آپ مسکرار رہے تھے میں نے اس کو جواب دیا آپ نے موہ پھیر لیا یہ کیا بات کیا انہوں نے کہا جب تم جواب دے وہ تمہیں دیتا فرشتے جواب دیتے پوری کائنات کے یونیورسل اینجل اس کا مقابلہ کر رہے تھے تیرے فیزیکل مسل کو انٹیکٹ ہونی کی ضرورت کیا تھی جب کائنات کی فورسز تیرے مقابلے میں جواب دے رہی ہیں بیٹا تو تجھے کیا ضرورت ہے موہ سے کچھ نکالنے کی تو then he understood yes fine that's fine بہت سے جواب تجھے نہیں دینے بیٹا اللہ دے گا تیری طرف سے بہت سے جیتیں تنہیں کلیم نہیں کرنے وہ خود ہی اندر اُبل رہے ہوں گے وہ نہیں کرنا تجھے یہ کام پہنچ ہو گیا ہے چھٹا پرائیٹائز ہو گیا جس کے پاس آئی ڈیا ہوتا ہے جس کے پاس آئی ڈیا ہوتا ہے اس سے صرف ایک کام کرنا ہے بیٹا اور وہ امام بن جائے گا اپنی فیلڈو کیا ہے اس میں انگیج نہیں ہونا کسی کے ساتھ یہ میرا تمہیں ٹپ ہے آج تم لوگ چوبیس چوبیس تیس تیس سال کے ہونا میں پندرہ پندرہ سال پہلے ہوں تیرے آئی ڈیا کو بیٹا بائر بھی لگے گا فائنس بھی لگے گا عوام بھی لگے گی ٹیم بھی لگے گی بس مسائل جمیلوں میں نہیں پڑنا جس جگہ سے کوئی آکے مجھے میسیج آتا ہے نا ہائی جواد don't listen to that message and to the girls I would say to the sisters یہ ہائی ہیلو I miss you اس کو فورا اٹھا کے سائن میں بیٹا یہ برباد یہ بربادی ہے don't focus on these things کوئی عشقاش کی کچھ نہیں ہوتی صرف مقصد ہوتا ہے وزن ہوتا ہے second کوئی بندہ تمہیں ساتھ پہن لے فضول میں تمہیں ساتھ پہن لے فضول میں نہیں مو دینا اس کو جا کے وائدہ خات اب ہمجھ جائے لوں اور کالو سلام سلام اور نیوٹرلائز کرنے سلام کر کے اور باجن کیا لیں ٹھیک کیوں یا نہیں نہیں آپ نے don't get tempted کیونکہ the moment آپ involved ہوئے جنگوں میں کام رک جانا ہے experiment رک جانا ہے پوری thesis خراب ہو جائے گا آپ کا لوگوں کے آپ نے دوستیاں منانی ہے ہمارے جیسے لوگوں کے ساتھ you need to connect to people to us تھوٹی سی ڈی ٹریکنگ کر لو تھوٹی سی آف روڈنگ فوری ملر تو ہے میرے پاس don't do that رسٹے کے بیچ میں کہاں کونسی اپس میں ابھی ابھی نہیں کرنا ایک آدھ بڑے کلے فتہ کر لو پھر رسک ٹریکنگ بھی بڑی کر سکتا ہے ابھی نہیں کرنا life is very sensitive بچوں it's time you need to be focused with your degrees it's come see come time جتنا resource out کر سکتے ہو but my basic tip to all of you is focus on your vision انسان کو لوگ چاہیے ہوتے وہاں تک پہنچنے کے لئے اور دشمن ایک اچھا successful a good warrior in life a struggler وہ دوستوں کو دشمنوں کو دوست دوستوں کو سجن سجنوں کو امام بناتا ہے وہ لوگوں کو bench دیتا ہے opportunities create کرتا ہے limitations eradicate کرتا ہے یہ کیسی زندگی گزاری ہم نے کہ ہمارے اپنے بھی ہم سے غیر ہو گئے غیر ہمارے دشمن ہو گئے دشمن ہمارے گلوں تک آ گئے اور ہم اپنا اچھا خاصا idea creation جو تھی وہ تباہ ہو گئی genius جو تھا وہ ختم ہو گیا and we are now left with complaints and nothing else کہ خدا بھی ساتھ نہیں دیتا لوگ بھی ساتھ نہیں دیتے جسم بھی ساتھ نہیں دیتا میں تھک بھی گیا ہوں میرا mood بھی نہیں کر رہا بیٹا this is یہ exact definition ہے ایک loser کی ایک شکست جافتہ آدمی کی کہ اس نے صحیح طریقے سے کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے نماز پڑھی آکے سلام کیا آپ نے کہا go back and office of Allah آگے تجھے آیا نہیں کرنا he went back he did it again he came back and he gave a salam and Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said واپس جو نماز پڑھا تو انہیں نماز صحیح نہیں پڑی ارجے فصلی فہنی کے علیہ وسلم واپس جو نماز پڑھا تو انہیں نماز صحیح نہیں پڑی تین بار یہ ہوا تو انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی روایت ہے what did I do wrong تو آپ نے اس کے سجدے اس کو صحیح کیا اپنے اندر attitude لائی ہے لانے والا میں اور آپ کہاں غلطی ہو رہی ہے یار میں positive آدمی ہوں میں negative نہیں ہوں میں سچا ہوں میں sincere ہوں میں یہ خواب کھڑا کرنے چاہتا ہوں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جیت مجھے نہیں مل رہی ایسے کیسے ہو سکتا ہے آسمان قائل نہیں ہوا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین قائل نہیں ہی ایسے کیسے ہو سکتا ہے دنیا کبھی بھی خراب نہیں تھی بیٹا تیرے اور میرے اندر ہی خامی ہوگی جس کی وجہ سے ہم کچھ بنا نہیں سکے اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں میں جو غلطیاں تھی میری تھی جو حق بیان کیا وہ ہمیشہ سے سچ تھا سچ والے کہی تھا اسی کا اور اس کی لوگوں کا ہی رہے گا اللہ تعالیٰ میری کہہ سنے پر جو بھی اسے قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین جو تاکم اللہ خیر بھی